اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ پہر دوستو عزیز بزرگو یہ ہمارے گاؤں کا قبروستان ہے بہت ہی وسیق قبروستان ہے بڑا ہی تریحی قبروستان ہے لگ بگ اس قبروستان کو بنے دو سو سال گزر چکے ہیں اس قبروستان کے اندر چھے سے ساتھ نسلیں ہماری دفن ہیں ہمارے دادا پردادا اس سے آگے اس سے آگے تقیبا ساتھ آٹھ پچھتے جوہاں پاکستان بننے سے پہلے کی اور اس سے پہلے کی یہ بڑا ہی تریحی قبروستان ہے یہ تقریبا تین چار اکڑ تک مہلا ہوئے ہیں لمبائی چڑائی کے اندر بہت بڑا ہی قبروستان ہے دوستو آج ہم اس قبروستان کے اندر ایک قبر پر پڑھنے کے لئے آئے ہیں ایک ہمارے بھائی ہیں ان کے والدین کا سلانہ ختم ہے تو ان کی قبر پر ہم پڑھنے کے لئے آئے ہیں یہ سارے میرے شگیرد ہیں یہ پڑھنے بیٹھے ہیں یہ بہت ہی اچھے نیک انسان ہیں یہ بچہ قرآن پاک بھی مبیل سے دیکھ کر پڑھ رہا ہے یہ بھی مبیل سے دیکھ کر پڑھ رہا ہے باقی بچوں نے اپنے قرآن پاک لائے ہیں ان کے پاس مبیل نہیں تھے اگر نہ اس جدید دور کے اندر ہر بندے کے جب میں قرآن پاک ہوتا ہے یعنی مبیل کے اندر یہ دو بچے جو ہیں ان کے پاس اپنے مبیل ہیں یہ مبیل سے قرآن پاک پڑھ رہے ہیں اور باقی جو اپنے قرآن پاک لے کر آئے ہیں دوستو یہ ہماری آخری ارامگاہ ہے آج ہمارے اباوجداد اس طریقی قبرستان کے اندر دفن ہیں تو ایک وقت آئے گا کہ ہم اس قبرستان میں دفن ہوں گے اور کوئی اور ہمارے لئے یہاں بیٹھ کار پڑھنے کے لئے آئے گا اگر ہماری قسمت اچھی ہوئی تو تو انشاءاللہ امید یہی ہے کہ انشاءاللہ ہماری قبروں پر بھی بیٹھ کر لوگ پڑھا کریں گے تو آخری ارامگاہ ہے یہ لوگ جس طرح کی بھی زندگی گزاریں تکبر کی گزاریں یا آجزی کی گزاریں غریبی کی گزاریں یا امیری کی گزاریں کوئی گورا ہے یا کالا ہے سب نے یہاں آنا ہے اس کسے نل وفا نہیں کیتی یہ دنیا بے اتباری یہ تھی ریا نا محبوب کسے دا سب ٹور گیا وارو واری آئیو کسی نے بھی یہاں پر نہیں رہنا نہیں یہاں پر کسی نے پکے ڈیرے لگائے سب نے جہاں وہ یہاں سے چلے جانا ہے اپنے آخرت کی تیاری کریں یہ زندگی بڑی مختصر ہے آخرت کی زندگی بہت بڑی ہے آخرت کی زندگی کا ایک دل پچاس ہزار سال کا ہے اور ہماری دنیا کی ساری زندگی پچاس سال کی بھی نہیں ہے پہلے لوگ بڑی بڑی عمریں ہوتی تھیں